سلطان پرانے کا چہری کے مال خانے سے کیا کیا نکلا ایک سو بیس کلو سزائے چاندی ایک کلو سزائے سونا قدیم تلوارے اور اسلحہ بھی برامر مال خانے سے نکلنے والا سونا نواد رات سمیت دیگر اشیاء ڈسٹرک اکاؤنٹ آفیس منتقل کر دی گئے قدیم مال خانے سے نکلنے والے خزانے کی تفصیل ذلائی انتظامیہ جاری کرے گی شہری کی انتی خزانے کی جھلت دیکھنے کو بیتا قدیمی مال خانے میں موجود سمان کی فہری سے مرتب کر لی گئی ذرائع کے مطابق مال خانے میں سن 1951 سے لے کر 1962 کے مال مقدمہ کا سمان اور بھاری مقدار میں چاندی کے زیورات موجود تھے خزانہ بتایا جارہا تھا اس میں مال مقدمہ کے طور پر چیزیں ملی ہیں جس میں سونا چاندی اور کرنسی کے کچھ سکے اور قیمتی پارشات وغیرہ موجود تھے مال خانے میں قیمتی نوادرات بھی موجود تھے مقدمات کی تمام دستاویزات اور دیگر سمان نئی کچھری میں قائم مال خانہ میں منتقل کر دیا گیا ذرائع کے مطابق سمان سے مغلیہ دور کے چنسی کے اور پرانی کرنسی کے چند نوٹ آس پرانی سائیکل گھڑیاں ٹائم پیس چاکو سو کارتوس تامبے کے برطن کافر کی تاریں اور ایک عدد کورا سیون ایم ایم کی استعمال شدہ گولیاں پر آمد ہوئیں سامان میں افغانی کرنسی اور ہکا بھی موجود تھا پرانے برطن کشکول ٹیلی فون اور دو تلواریں محکمہ آسار قدیمہ کے سپرد کر دی گئیں مال خانے میں مجموعی طور پر تیس سے زائد باکسز موجود تھے جبکہ آٹھ خالی تھے کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر کے ساتھ مہر عمران نواز ملتان ذکر کریں گے کراؤن فیلئر کا ملتان دہلی گیٹ ٹوڑ پر کراؤن فیلئر وہ سیدھا لائن کے باعث ٹوڑ پر آٹھ فٹ گہرا گڑھا بن گیا ٹریفک کے روانی متاثر تفصیلات دیکھیں اس ریپورٹ پر چوبیس گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی واسا یا انتظامیہ کی جانب سے گڑھے کو پر کرنے کے لئے اقدامات نہیں کیے گئے صرف سڑک پر گڑھے کے گرد بیریرز لگا دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ آئے روز جہاں کراؤن فیلئر کے واقعات ہوتے رہتے ہیں کیونکہ تمام سیورج لائنز وہ سیدھا ہیں شہریوں کا کہنا تھا کہ کئی بار انتظامیہ کو علاقے کی بوسیدہ سیورج لائنز سے متعلق آگاہ کیا لیکن کوئی شنوائی نہیں ہوئی گڑھے کی وجہ سے ارد ارد کی مارتوں کو بھی خطرہ ہے ملتان شہر کی اہم شہرہ دہلی گیٹ کے گڑھے کو جلد پور نہ کیا گیا تو کسی بڑے حاصل کا سبب بن سکتا ہے دہلی گیٹ روڈ پر اگر اس گڑھے کو جلد پور نہ کیا گیا تو نہ صرف اس سے ٹریفک کی روانی کو نقصان پہنچے گا بلکہ محرم الحرام کے سلسلے میں یہاں سے برامت ہونے والے جلوسوں کو بھی مشلات کا سامنا کرنا پڑے گا کیمرامین محمد بلال کے ساتھ علی ریاض ملتان آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نیجی خان کا سیاحتی مقام فورٹ منرو میں مزید ہریالی ہونے کو تیار محکمہ جنگلات نے ایریل شیڈنگ کا مزید پلان مرتب کر لیا کوہ سلیمان میں ہوای جہاز سے مزید شجرکاری بیج پھینکے جائیں گے فورٹ منرو میں مزید ہریالی کے لیے محکمہ جنگلات نے ڈیمانڈ پھیشتی ہے نیجی خان کا سیاحتی مقام فورٹ مندرو میں مزید حریالی ہونے کو تیار ہے محکمہ جنگلات نے ایریال شیڈنگ کا مزید پلان مرتب کر لیا ہے کوہر سلمان میں ہوائی جہاند سے مزید شجرکاری کے بیج اب پھینکے جائیں کہ فورٹ مندرو میں مزید حریالی کے لئے دیمانڈ بھی بھیجوا دی ہے سیاہتی مقام فورٹ مندرو میں مزید حریالی ہونے کو ہتیار ہے محکمہ جنگلات نے کوہر سلمان کے پہنڈوں پر ایریل شیڈنگ کا مزید پلان مرتب کر لیا فورٹ منڈو میں مزید ریالی کے لئے محکمہ جنگلات نے ڈیمانڈ بھیج دی دیویجنل فارسٹ آفیسر محکمہ جنگلات فضل الرمان کہتے ہیں پلان کے بعد کوئی سلمان میں مزید ریالی ہوگی ہم نے ایک سٹیپ اٹھایا تھا دوہزار نو دس کے دوران جس سے ایریل ریسیڈنگ کی اس کے بہت اچھے اور فروٹفل ریزلٹس ہمیں ملے ہیں اور اب آپ اگر وزٹ کریں فورٹ منڈو سائٹ پر جا کر دیکھیں تو وہاں پر اور اس کے سراؤنڈنگ میں جہاں پر ہم نے ایریل ریسیڈنگ کی وہاں پر ریزلٹس ہمیں بہت پرامیزنگ ملے محکمہ جنگلات ڈیرہ غازی خان کی ڈیمانڈ پوری ہونے پر پنجاب حکومت سے کوئی سلمان میں ہوای جات سے مزید پودوں کے بیج پھینکے جائیں گے دیویجنل فارسٹ آفیسر فضل الرمان کہتے ہیں کہ فورٹ منڈو میں اس سے قبل دوہزار دس میں ہوای جات سے بیج پھینکے گئے تھے جس کے آج اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں ہمارا ایک پروپوزل یہ بھی ہے سیجیشن ہم نے فلوٹ کی ہوئی ہے گورنمنٹ کو بھیجی ہے کہ لوگوں کو یہاں پر ایک اکڑ کی بنیاد پر لگا کر دیے جائیں تاکہ وہ اسے سنبھالیں اور اس سے ایک تو ان کی آمدن میں اضافہ ہوگا دوسرا یہاں کا انوائرمنٹ بہتر ہوگا بھیج کی وجہ سے فورٹ منڈو کے پہاڑوں پر ہریالی ہوئی تھی مزید بھیج کوئی سلیمان کے دیگر پہاڑی علاقوں میں ایریل سسٹم سے پھیکے جائیں گے تاکہ ہریالی کے ساتھ علاقے کا موسم مزید بہتر ہو سکے کیمرمنٹ ریان علی کے ساتھ موسن الملک دیرہ غازی خان شہدہ کربلان سے عقیدت کے لیے محرم الحرام میں جہاں سبیلوں کا احتمام کیا جاتا ہے وہیں ملتان میں پانچ سو سالہ قدیمی مٹکوں والی سبیل بھی لگائی چاہتی ہے گوھر احمان کی ریپورٹ دیکھیں ملتان میں مٹی کے بنے مٹکوں کے تھنڈے پانی سے محرم الحرام میں شہریوں کی پیاس بجانے کے لیے سبیل کا احتمام شروع کر دیا گیا بارہ سالہ سید زون رضا اپنے اباؤ اجداد کے پانچ سو سالہ پرانی روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں سبیل پر اس کے والد بھی پانی پلانے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں مٹکوں میں پانی بھرا جاتا ہے جو رات کو تھنڈا ہوتا ہے اور اگلے دن سبیل کرائی جاتی ہے اسی سے اور یہ ہمارے بزرگوں نے شہدہ کربلا مولا حسین بادشہ سرکار اور ان کے رفقہ خصوصاً شہ ماں کے شہدادہ علیہ اسگر جناب سید سکینہ سلام اللہ ان کی پیاس کی حوالے سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور یہ آج تک جاری اور ساری مٹکو والی سبیل پر بچے بڑوں کا رش لگا رہتا ہے لوگ گرمی کی شدت اور پیاس بجانے کے لیے سبیل سے مستفید ہوتے ہیں خریت بھی ہے اور ماشاءاللہ شفا بھی ہے اسوا بھی ہے ماں حسین کی یاد میں یہ سبیل لگاتے ہیں اور بہت دادے پوتے سے بہت پرانا یہ سزرہ کر رہا ہے سبیل یکم محرم سے تیرہ محرم تک مرکزی بازار حسینہ گائی میں لگائی جاتی ہے مٹکو والی سبیل کے منتظمین شہدائے کربلا کو خراج تحسیم پیش کرنے کے لیے دن بھر سبیل پر موجود رہتے ہیں کیمرمین ارشد گجر کے ساتھ گوھر رحمان ملتان یہ کربلا تھی اسے پہلے کون جانتا تھا لہو پلا کر خاص و عام ہم نے کیا ملتان آرٹس کاؤنسل میں درس سے کربلا اور اسر حاضر کے تغازے کے عنوان سے محفل مسالمہ کا نکات کیا کیا دل کا چین ہے جان رسول ہے اپنی مثال آپ جگر بطول ہے کیسے بیان کیجئے عظمت حسین کی یہ کائنات حسین کے قدموں کی دھول ہے یہ مناظر ہیں ملتان آرٹس کاؤنسل کے جہاں درس سے کربلا اور اسر حاضر تقاضوں پر مسالمہ پیش کیا جا رہا ہے مسالمے کی صدارہ سجادہ نشین درگاہ سقی نواب مقدوم زہیب گلانی نے کی محفل مسالمہ میں معروف روحانی شخصیت خاجہ محمد معصومی نے خصوصی شرکت کی اور شورا نے اپنا مسالمہ پیش کیا ہاں کٹ گیا وہ سر مگر جکتا نہیں دیکھا گیا ممبر نہ تھا نیزہ تو تھا ممبر نہ تھا نیزہ تو تھا جس کی نکیلی نوک پر تھا سر بلند و سر پراز اور کر رہا تھا حق دا تلقین کا تبلیغ کا وہ جرتوں کا کافلہ رکتا نہ تھا تھمتا نہ تھا سارے یزیدی مٹ گئے جو اب بھی ہے تابندتر وہ نام ہے شبیر محفل مسالمہ میں معروف شائر اکبر حاشمی، عبدالحق مجاہد، تانی عابدی، استخار مغل، کمر حاشمی، جمیل حاشمی، ملک منظور آوان، سبتین لوڈی، آمیر شہدہ سدیکی اور معروف شائر عباس ملک نے مسالمہ پیش کیا محفل مسالمہ میں ڈائریکٹر آرٹس کونسل چودری تاہیر محمود، معروف سکالر محمد آمیر اور دیگر سیاسی سماجی و مذہبی شخصیات نے شرکت کی محفل مسالمہ کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کرائے گئی کیمرہ ٹیم کے ہمراہ وسیم شہزاد ملتاہ یہ ریپورٹ دیکھئے ڈیپٹی کمیشنر عمر شیر چٹھا نے کہا کہ بورڈ آف ریونیو پنجاب کی جاری کردہ ہدایات اور قوائد و زوابط کے مطابق زمینی حقائق کو ملحوظ رکھتے ہوئے ارازی کی پرائز اسیسمنٹ کو یقینی بنایا جائے انہوں نے کہا کہ سرکاری ترقیاتی پروجیکٹ کے لیے درکار ارازی کی قیمتوں کا تائین کرتے وقت کسی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے نوٹیفیکیشن کے مطابق مطالقہ ارازی مالکان کو قانون کے مطابق ان کی دہلیس پر ادائیگی ممکن بنائی جائے اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو واحد ارجمن زیاہ اسیسٹنٹ کمیشنر میاوالی پرہان مجتبا خان اسیسٹنٹ کمیشنر عیسیٰ خیل عمر فاروق اور مطالقہ محکموں کے ذلعی افسران کے علاوہ ریونیو افسران نے ازلاف سمیش شرکت کی پنجاب بورڈ آف ریونیو کا بڑا اقدام ریونیو سے متعلقہ عدالتی کیسز کی نوائیت کو گھر بیٹھے آن لائن چیک کیا جا سکے گا اختر مجاز کی ریپورٹ دیکھیں پنجاب بھر کے شہریوں کے لیے بڑا اقدام ریونیو کے متعلقہ عدالتی کیسز کا ریکارڈ انٹرنیٹ پر دستیاب ہوگا جس سے شہری گھر بیٹھے کیسز کی نوائیت کو آن لائن چیک کر سکیں گے ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر واحد ارجمن زیان نے بتایا کہ جیٹا انٹری کے لیے عدالتی اور ریونیو اہلکاروں کی ٹریننگ کرا دی گئی ہے بورڈ آف ریونیو نے ایک انیشیٹیو لیا ہے کہ یہ ریونیو کے جو جوڈیشل کیسز ہیں ان کا آن لائن جو کیس مینجمنٹ سسٹم ایک شروع کیا ہے جس کی آج ہم نے یہاں پہ ٹریننگ کرا یہ بورڈ آف ریونیو اور پنجاب بائٹی بورڈ کے تحت اور اس کے ذریعے ہم نے اپنے جو عملہ ہے عدالتی عملہ ہے اس کو ٹرین کیا ہے کہ انہوں نے کیسز کی انٹری کیسے کرنی ہے جب ان کی کاروی چاہ رہی ہوگی کیسز کی تو اس کو پھر اپ ڈیٹ کیسے کرنا ہے انہوں نے ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر نے بتایا کہ ریونیو کیسز کی عدالتی نویت دیکھنے کے لیے موبائل ایپ بھی مطارف کروائی جائے گی ویب سائٹ اور موبائل ایپ مطارف ہونے کے بعد مطلقہ افراد کو عدالتوں کے چکر نہیں لکھانا پڑیں گے سسٹم دسمبر تک فولی ان پلیس ہو جائے گا تو اس وقت سے پہلے امید ہے کہ اس کی موبائل ایپ بھی آ جائے گی آن لائن تو ویب سائٹ پہ تو ہوگا انٹرنیٹ پہ تو اس کا ظاہر پلان میں بورڈ آف ریونیو اور پنجاب آئیٹی بورڈ نے یہ پلان کیا کہ اس کی موبائل فون ایپ بھی ہوگی اور موبائل فون کے ذریعے بھی کوئی بھی اس کیسز کی لیٹس اپ ڈیٹ پتہ کر سکے گی ایڈیشنل ڈپنی کمیشنر واحد ارجمن زیان نے مزید پتایا کہ 31 دسمبر 2020 تک کیس منجمنٹ سسٹم فنکشنل ہو جائے گا ایپٹی کمیشنر آمیر خٹک اور معروف سنتکار خاجہ جلال الدین رومی نے شدہ بات کا دورہ کیا کوتے گوائی اور سوان سے محروم ایک سو پچانس افراد میں راشن اور نقدی تقسیم کی اس موقع پر اسیسنٹ کمیشنر محمد زبیر شدہ بات ویل فیر اسوسییشن آف ڈیف کے صدر غلام مصطفیٰ اور سیکٹی جنرل عبدالعزیز بھی موجود تھے اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر آمیر خٹک کا کہنا تھا کہ کرونا وارث کی وبا نے پوری دنیا کی معیشت کو متاثر کیا لوگ ڈاؤن سے دہاری دار طبقہ شدید متاثر ہوا ان کو رلیف دینے کے لیے حکومت نے احساس کیش پروگرام شروع کیا ہے جس کے تحت زلہ ملتان میں تین لاکھ سولہ ہزار نو سو بہتر متاثرین کو اندار دی گئی اب تک تین ارب چیاسی کرو ساٹھ لاکھ روپے تقسیم کیے جا چکے خواجہ چلالدین رومی نے شجابات کا غریب افراد کے لیے پچیس لاکھ روپے سے فنڈ قائم کرنے کا اعلان بھی کیا ان کا کہنا تھا کہ ضرورت بندوں کو کرز حسنا کے طور پر پچاس ہزار روپے دی جائیں گے شجابات میں فلاحی شعبے میں بہت کام کرنی کے ضرورت ہے قویت سمات اور گویائی سے محروم افراد محنت کر کے اپنا پیڑ پانتے ہیں تعاون کرنے پر ڈپٹے کمیشنر نے مخیر حضرات کا شکریہ ادا کیا دوستر جانے بہاولپور میں چولستان جیپ میلے میں ٹریڈ فیر میلہ بہترین طریقے سے کرانے پر اختتامی تقریب کا احتمام کیا گیا چیمبر آف کامرز اور اسلامی یونیورسٹی نے مل کر چولستان جیپ ریلی کے ایونٹ کو ٹریڈ فیر میلہ لگا کر چار چاند لگائے اس سلسلے میں چیمبر آف کامرز کے دفتر میں ایک پلوزنگ تقریب کا احتمام کیا گیا وائس چانسلر اسلامی یونیورسٹی سمیت افسران اور چیمبر کے ممران نے شرکت کی صدر چودری جاوید اقبال نے کہا کہ ٹریڈ فیر میلے پر عوام کو بہترین سولیات ملی مزید بہتری لائیں گے پہلا ہمارا ٹریڈ فیر یونیورسٹی نے اس میں بہت بڑا رول ادا کیا اور کامیاب ہوا چونکہ وہ بہتنی شارٹ پیریڈ آف ٹائم تھا ہمیں آئیڈیا آیا اور ہم نے اس کو مینج کیا ارینج کیا اب چونکہ مرد پر پورا سال اویلیبل ہے ہم اس کو پراپر ایڈبرٹیز کر رہے ہیں تمام چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں انشاءاللہ اب جو اہدا آنے والا ٹریڈ فیر ہوگا ہم سمجھتے ہیں یہ بہت اچھا ٹریڈ فیر ہوگا اس میں نبر افستال بھی زیادہ ہوں گے بینس اپنکیوٹی بھی انشاءاللہ زیادہ کریئٹ کریں گے اسلامی انیورسٹی کے تعاون سے اس ٹریڈ فیر کا انقاط ممکن ہوا تھا اس کے اسلامی انیورسٹی بہاول پور کے وائز چانسلر لیکچر آر اور ملازمین کو شیلڈز اور سرٹیفیکیٹ سے نوازا گیا وائز چانسلر اسلامی انیورسٹی آتر محبوب نے کہا کہ چیمبر آف کامرس کے ساتھ مل کر متعدد منصوبوں پر کام کرنے کے پلان ہے جو یہاں کی نولیج ایکانومی ہے ایکانومی میں جو نولیج اور انفرمیشن کا رول ہے کہ نئی پروڈکس نئی سرویسز لائی جائیں اور بہاول پور جو ہے وہ ایک بہت بڑا انڈسٹریل ریجن بنے تو اس کے سلسلے میں چیمبر جو ایفرٹس کر رہا ہے وہ ایک انتہائی قابل تحصیل ہے انڈسٹریل سٹیٹ کا قیام ہے موٹر ویسل لنکیج کرنا ہے تمام انڈسٹریز کو ایک پلیٹ فارم پر لانا ان کے ایشوز کو گورنمنٹ کو ریپریزنٹ کرنا تو یونیورسٹی جو ہے ان کا نولیج پارٹنر ہے یونیورسٹی ان کے ساتھ مل کے کام کرے گی چیمبر آف کامرس اور اسلامی انیورسٹی دونوں بہاول پور کے بہترین اور اہم ادارے ہیں دونوں اداروں کے سربران نے بہاول پور میں جلد قائم ہونے والی انڈسٹریل سٹیٹ کو کامیاب بنانے کا بھی اندیا دیا کامرمین اکرم شاہین کے ساتھ محمود زہیر بہاول پور میں موسم خوشکوار ہوا تو شہری باہر نکل آئے دلکش موسم میں شہریوں نے چڑیا گھر کا روح کر لیا بہاول پور میں ہلکی بارش کے بعد موسم خوشکوار ہو گیا شہر اور مطافاتی علاقوں میں دن بر بادلوں نے ڈیرے لگائے رکھے خوشکوار موسم میں شہریوں نے چڑیا گھر کا روح کر لیا چڑیا گھر میں آنے والے بچوں نے خوب موش مستی اور حلہ گلا کیا آپ بدو بیٹا کیا کیا دیکھنا ہے آپ بدو آپ کیا کیا دیکھو گے شہر بندر چیتا والدین کا کہنا تھا کہ موسم سے لطفندوز ہونے کے لیے وہ اب بچوں کے ساتھ آئے ہیں خوشکوار موسم میں نہ صرف بہاول پور بلکہ دیگر شہروں کے باسی بھی چڑیا گھر پہنچ گئے اس بلکن سے فیل بات اتنا